ناظرین اسلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سمندر ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ اس مہنگائی کے طفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلہ لے کر جانا ہوا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشا کی طرح بہانہ ہوگا اور مولانا فضل الرحمن صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے اس جھوٹی اور کرپت حکومت کو سیاستی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو مندور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا ناظرین اکر شہباز شریف صاحب انسانوں کے سمندر کی اور ایک ریلے کی بات کرتے ہیں جو حکومت کو خس و خشاک کی طرح بہا لے جائے گا تختہ الٹنا ہوگا اسلام آباد میں تو انفرمیشن ملسٹر فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ کچھ اور ہی مطالبہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے وہ بھی سن لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں لاکھوں لوگ لے کے اسلام آباد جو ہے اس کے اوپر چڑھائی کریں گے آپ لاکھوں لوگوں کو چھوڑیں صرف اپنے بھائی صاحب کو اپنے یوکے سے لندن سے واپس بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں شہباز شریف صاحب جو ہیں جس طریقے سے اس وقت ان کے مقدمات کا حالات ہیں میرا ان کا مشورہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور اپنے وکیلوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کریں کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں لگتا نہیں کہ وہ زیادہ دیر جلسوں سے خطاب کر سکیں گے بہت ہی مضبوط کیسز ہیں ان کے خلاف جن کے فیصلے آنے والے ہیں ناظرین آج کی اس بحث پہ ہم دو بنیادی سوال اٹھائیں گے ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا جو جلسہ کیا ہے کراچی میں اس میں اپوزیشن نے نئی بات کیا کی ہے نیا ایجنڈا جو ہے اب ہم کے سامنے کیا رکھا ہے کیسے یہ اپوزیشن اس پچھلی اپوزیشن سے مختلف ہے جو ناکام ہو گئی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس سے پہلے کہ میں اپنے گیس کو بھی آپ سے انٹریڈیوز کروں میں بات کرنا چاہوں گا ابراہیم رنز سے جو نمائندہ خصوصی ہیں نائنٹی ٹو چینل کے اور جنہوں نے کراچی میں اس جلسے کو کور کیا ابراہیم رنز صاحب السلام علیکم ابراہیم رنز صاحب جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جلسے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لاکھوں عوام کا یہ ریلہ ہے اور پھر ایک سومندر ہوئے تھاٹھا ہی مارتاوہ اور حکومت کا تختہ اُلٹ دیا رہے گا آپ نے اس جلسے کو کور کیا آپ کو لگا کہ یہ جلسہ کوئی غیر معمولی قسم کا جلسہ تھا یا کراچی میں ہونے والے جو روایتی جلسے ہیں ان کی طرح کا جلسہ تھا ہمیشہ اس طرح کے جلسے ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا دیکھا جائے تو کیونکہ پی ٹی ایم کی اس میں آٹھ سے زائد جماعت پر قریبا آٹھ جماعتیں اس میں شامل تھی جس میں نون لیگ پشتون خواہ ملی پارٹی ہے گلوشستان نیشن پارٹی ہے جمہوری وطن پارٹی جمعیت علمہ السلام نون لیگ یہ تمام پارٹی ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح یہ بھی جلسہ اس طرح بڑا نہیں تھا کیونکہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ایک لاکھ پورٹیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں اور دس ہزار رضاکار جو ہیں جمعیت علمہ السلام کے وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تقریبا ان کی جو تعداد ہوگی لگ بگ دس ہزار سے پندرہ ہزار کے قریب ہوگی جبکہ اس میں خواتین کی تو پہلے تعداد ہی نہیں تھی اور ابتدا میں صرف دو خواتین تھی اور اس کے بعد دس پندرہ خواتین پھر آگئیں کوئی اسی طرح یہ جلسہ عام جلسوں کی طرح ہی ہوا کچھ بڑا جلسہ نہیں ہوئے تمام دعویٰ جو کیے گئے وہ پہلے کی طرح ہی کیے گئے کہ ہماری حکومتیں آئیں گی تو یہ کر لے گے وہ کر لے گے لیکن ان کی حکومتیں پہلے بھی تو آ چکی ہیں نون لکھ تو کئی دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے تو کیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ خواتین نہیں تھیں اس پہ مرد حضراتی زیادہ تھے تو کیا ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو سارا مجمع تھا یہ مولانا فضل الرحمنی کا مجمع تھا اس پہ کسی اور کی ریپیزنٹیشن نہیں تھی اگر اندازہ لگائے جے تو اسی فیصد جمعیت علماء اسلام کے کارکنان تھے جو کہ کراچی کی اگر بات کیجئے تو کراچی کے جو عوام تھے وہ تقریباً دو سے تین فیصد ہوں گئے باقی جو ہیں وہ تقریباً اندرون سینڈ اور نیبلو شیطان سے اور دیگر صوبوں سے آئے تھے لیکن کراچی میں دو سے پانچ فیصد عوام تھے جو انتہائی کم تھے زیادہ تر یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان تھے بڑی اتداد میں باقی تو نون لیک کی اگر بات کیجئے تو اس میں تو صرف ایسے لگ رہا تھا کہ صرف جو ہے وہ عوضہ دار رہنما ہی شریک ہو جس میں شہباز شریف، خاکہ نابا کی اور مفتہ اسماعیل تھے اور اسی ویڈیو میں شہباز شریف صاحب وہ خود ویڈیو کتاب کیا انہوں نے باقی دیکھا جائے تو باقی پارٹیوں کے اتنے لوگ نہیں تھے باقی وارڈیس کے اتنے لوگ نہیں تھے ابراہیم بریند صاحب بہت شکریہ ابراہیم بریند ہمارے نمائندہ ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو کے جنہوں نے کراچی کے پی ڈی ایم کے جلسے کو کور بتاتے ہیں کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ مولانا فضل رحمان کے ورکرز کی تھی اس میں باقی جماعتوں کی کوئی بہت پارٹسپیشن نہیں تھی پی ایم ایل اینڈ کی لیڈیشپ بھی ٹاپ ہے بھی اس میں رہی ہے تاہم مولانا فضل رحمان نے الیکٹرونل ریفارم اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کیا 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 کہا وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنے پینل کے ساتھ اس پر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں اب ہمیں یہ حکومت آج کل پتہ ہے کیا دے رہی ہے کہتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات دیں گے آپ کے بھئی انتخابی اصلاحات ہمیں وہ لوگ دیں گے جو خود داندی کی ذریع سے آئے ہو پھر کہتے ہیں ہم ایک نئی مشین لارہے ہیں پوری دنیا نے اس مشین کو مسترد کیا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے وہ مشین کونسی ہے جو ووٹ کو چوری کرنے میں مہارت رکھتا ہے ایسا مشین ہے ہم تمہارے انتخابی اصلاحات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں یہ تھے مولانا فضل عیوان جو حکومت کی انتخابی اصلاحات یعنی کہ الیکٹرونل ریفارم کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں مجھے اس وقت اس بحث میں شامل ہیں میرے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پل دیت کے جو الیکشن کی بانٹرنگ کا اور الیکشن کے تمام ریگولیشن کو دیکھنے کا ڈیموکرسی کے حوالے سے ایک بہت اہم پاکستان کا ادارہ ہے اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں میرے ساتھ ہیں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جو لیڈر ہیں پی ایم ایلن کی ایم اے ہیں ممبر سٹرننگ کمیٹی ہیں کامرس ان ٹیکس ٹرائل کی کئی دفعہ ہمارے پروگرام سے پارٹسپیٹ کیا شاہستہ مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور سے جوئن کر رہی ہیں کمل شعظب صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک ویڈیو لنک کے ذریعے پارلیمانی سیکیٹری ہیں بہت ہیٹ ہیں کمل شعظب نے پہنے ہوئے تاریک انصاف کی لیڈر ہیں پارلیمانی سیکیٹری ہیں پلاننگ انڈیویلپنٹ کی دکریمنٹ تمام ہی جمعاتے ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں جو پی ڈی ایم سے باہر بھی ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ انتخابی اسطلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں دلچسپی نہیں رکھتے اس کے خلاف ایک پوزیشن بھی لے رہے ہیں اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے تو وہ ایسے گھبرا رہے ہیں یہ کیا معاملہ کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر ہمیں جو اپوزیشن کا رویہ ہے اور پھر جو حکومت کا بھی رویہ ہے یہ دونوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں کے تعلقات کا نویت کیا ہے دونوں کے تعلقات بہت خراب ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ انتہائی شدید الفاظ میں کرتے ہیں بہت ان کے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے کانسیٹویشن میں جن باتوں پہ کنسلٹیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں بیٹھ کے کنسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو جب تعلقات کی یہ نویت ہو تو پر اس پر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ریزنبل بات جو ہوگی اس کے اندر ساتھ دیں گے اور ریزنبل بات نہیں دیں گے پھر وہ ہر ایسی چیز کریں گے جس سے حکومت کو نقصان پہنچے اور حکومت بھی ہر وہ چیز کرے گی جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچے جب تک تعلقات کی یہ نویت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کسی قسم کی بیٹھ کے بات کرنا ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا یا کسی ایک کی بات کو ایکسپٹ کر لینا مجھے اس کے تو کوئی اثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے یہ تعلقات ہیں اور دونوں ہی ان تعلقات کو ٹھیک کردے میں مجھے کسی قسم کی کوئی انکلینیشن نظر نہیں آتی اچھا انکلینیشن بھی نظر نہیں آتی احمد بلال محبوب صاحب میرے ساتھ رہی ہے شایستہ پرویز ملک صاحبہ احمد بلال محبوب صاحب کی جواد مجھے سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ کسی لوجک کا نہیں ہے منطق کا نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی لیکن چونکہ آپ کے اور حکومت کے درمیان میں احتمال ہی نہیں ہے تعلقات اتنے خراب ہیں دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے بات نہیں کرنا چاہتے ملکہ بیٹھنا نہیں چاہتے اس وجہ سے آپ لوگ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور الیکٹرونل ریفارم کی مخالفت کر رہے ہیں آپ اس سے اگری کرتی ہیں کہ تعلقات کا معاملہ ہے یہ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو معید دیکھیں it is part کے mistrust ہے and part because of mistrust ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں جو major stakeholder ہے election commission جنہوں نے conduct کرانی ہے یہ elections ابھی تو ان کے بہت تحفظات ہیں ابھی تو ان کے تحفظات clear نہیں ہوئے اور انہوں نے میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک mock exercise پارلیمان میں بھی ہوئی تھی اس کے کیا نتائج نکلے تھے اس میں کیا reservations تھی وہ بھی سامنے نہیں لائے گئے actually تو معید میرا خیال ہے یہاں جتنی یہ اس طرح کی commissions بھی بنتی رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور واہ واہ تالیاں بجواتے ہیں پھر commission بنواتے ہیں اپنے ہی لوگوں کا پھر ایک report آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم اس پہ action لیں گے پھر اس پہ کوئی action نہیں لیا جاتا یہ اسی طرح کی بالکل اسی طرح کا ایک یہ سلسلہ ہے دیکھیں اتنی میں آپ کو یہ بات حقیقتا ہے کہ بہت toxic relationship ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ national interest کے جو issues آئے اس میں بھی opposition اور government کٹھی نہیں بیٹھ سکی گلگت بلتستان کے آئے کشمیر کے آئے مطلب کہ آپ کو میں گنوانا کوئی پرانی باتیں لیکن اگر واپس آئے نا الیکٹرالل ریفارم پہ ابھی بھی election اگر election commission اف پاکستان electronic voting machine کو پسند کر لے اگر electronic voting machine پہ election commission اف پاکستان مطمئن ہو جائے تو پھر کیا آپ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں گے نہیں دیکھیں وہ پہلے ان کے جو تحفظات ہیں وہ پہلے سب کو بٹھائیں تو صحیح نا ان کے پہلے تحفظات دور ہوں گے پھر باقی stakeholders بیٹھیں election commission ہی بٹھائیں اور وہ دور کریں بکوز آپ ان آئیسولیشن کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور اگر یہ اتنا ہی زبردست طریقہ ایکار ہوتا تو بہت ملکوں نے اس کو adopt کر کے اس کو reject بھی کیا ہے تو کیا وجہ اور دیکھیں میری بات سنیں مشینے after all are under human beings اور human beings ہی بناتے ہیں ان کو آپ کو foolproof بنانے کے لیے you have to be very sure یہاں پہ یہ وہ ملک ہے کہ یہاں human beings کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور یہ وہ ملک ہے جہاں تین 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 دن بجلی نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا فالٹ ہے تو i don't know کہ یہ کس طرح کریں گے because ابھی تو بہت سے مراحل ہیں جو تیہ انہیں کمل کمل دو چیزیں سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے اور اپوزیشن کے دیمان میں احتماد نہیں ہے اور احمد بلال کا بھی خیال ہے صاحب کا کہ کوئی آپ دونوں ہی کوشش نہیں کی احتماد کی فضا کو بحال کرنے میں یا احتماد پیدا کرنے میں اور دوسری بات یہ اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے پی ایمیلن کا کہ ابھی تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ابھی تک الیکشن کمیشن کو بھی آپ مطمئن نہیں کر سکیں کیا کہیں گی آپ بسم اللہ الرحمن آج واپس آئی ہوں فرس ٹائم یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے میں اس کو سم اپ کروں بلال صاحب جو بات کرے ہیں بلال صاحب جو بات کرے ہیں میں صرف اس کو اتنا سم اپ کروں گے اور یہاں انسا تھوڑی سی ڈیفرنس رکھتی ڈیفرنس آف اپینین کی ہے حکومت با مقابلہ اپوزیشن ایشو نہیں ہے تھوڑا سا اگر ہسٹاریک لی آپ دیکھ لیجئے مجھے یہ بتائیے کہ چارٹر آف ڈیماؤکریسی سائن ہوا اس کی 23 شکمیں نے نکاح کہ ہم جو ہیں وہ الیکٹورل ری فارمز کریں گے اور ان کا تو بہت بھائی چاہ رہا تھا نون لیگ تو تو تھرٹ میجورٹی کے ساتھ بیٹھی رہی ہے اسیملی میں آپ نے کبھی کوئی الیکٹورل ری فارمز پہ دیکھی بات 2016 میں بیان آیا 2014 میں بیان آیا اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب ایک منٹ جی ایک منٹ جی وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی ہر بیان کا خیر مقدم کیا لیکن ہم صرف بیانوں کا ہی خیر مقدم کرتے رہے کیونکہ اندر سے نیت کچھ کرنے کی نہیں ہے حکومت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے سٹیٹ کو نقصان پہنچتا ہے ملک کو نقصان پہنچتا ہے پورے پروسس کو نقصان پہنچتا ہے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے جو یہ پہنچا رہے ہیں ڈیلیبریشنز کی بات کریں کہ جی مل کے بیٹھنا ہے جلسوں میں جا کے پہلے ہی آپ کہہ دیں گے ہم تو نہیں مانیں گے جس طرح پہلے لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو لوگ کہتے تھے جی اور خاص طور پر مولانا حضرات کہتے تھے کہ تو شتانی چرخ ہے سب سے زیادہ وہی اس کو استعمال کر رہے ہوتی ہیں اسی ملک میں ایٹی ایم جو ہے وہ انٹروڈیوز ہوا ایسی ملک میں آن لائن بینکنگ ہوتی اس ملک میں ٹکنالوجی کا بے تہاشا استعمال ہوتا ہے آپ ہر چیز جو ہے اس میں مشینز کا استعمال کر رہے ہیں ایوی ایم سے اتنی پرابلم کیا ہے نیت کا پرابلم ہے نیت کا فطور ہے پرانا طریقے کار اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ ہر حلقے میں بیس بیس ہزار جالی ووٹرز کی لسٹیں بنیوی ہیں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بھی ووٹ ڈال جاتے ہیں میرے دادا کا اور نانا جو دنیا سے گئے ہوئے بھی پندرہ پندرہ سال ہو گئے ان کے بھی ووٹ ڈال جاتے ہیں تو یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے اس لیے یہ وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی میں صرف اتنا کہہ دوں ان کے جلسوں کی اور ان کے دھرنوں کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہوتی ہے جس وقت کشمیر کی ہم نے موومنٹ کو پیک پہ ہم لے کے گئے اور ایک شور مچا اور انٹرناشنلی مودی حکومت پہ پریشر آنا شروع ہے مولانا صاحب دھرنا لے کے اسلامباد پہنچ گئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے دھرنے میں جا کے کھڑے ہو گئے آج جس وقت افغانستان میں ساری سیچویشن ڈیویلپنگ ایمرجنگ سیچویشن ہے انڈیا کا اور باقی سارے ملکوں کا اس وقت فوکس جو تھا وہ افغانستان میں تھا ادھر سے ڈائیورٹ کر کے وہ ہی ٹوٹی پوٹی فریکچرڈ اب تو گیارہ بھی نہیں رہی آپس میں ہی بڑی جماعتیں لڑ پڑی ہیں وہ جا کے آپ دھرنے اور جلسے کرنے شروع ہو گئے آج ان کو مہنگائی یاد آگئی ہے جس وقت پاکستان جو ہے وہ اس میں بہتری آ رہی ہے ایکانومی ٹیک آف کر رہی ہے دنیا کا ہر بڑا ادارہ پاکستان کو اس وقت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ پرفارمنگ ڈسپائٹ پینڈیمک پرفارمنگ ایکانومی ہے تو اس لیے آپ ان کی جو یہ دھرنے اور جلسے اور جو دس ازار کے کو مجمع کو یہ لاکھوں کا بیان فرماتے ہیں کیونکہ جنات کی اکثر بہت بڑی تعداد ہوا کرتی ہے جن کے جلسوں میں جاتی جیسے منارے پاکستان میں آریا پار کرنے بھی گئی تھی تو وہ تو بالکل ایک نون سیریس ایکٹر ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ کا ہے ساری دنیا کی توجہ اس طرف لانے کی اور ایک انٹرنیشنل ڈومیسٹک پولٹکس کو بالکل دوسری طرف لے جاتے ہیں جس میں کوئی نہیں چاہتا ہوں اور ای وی ایم پہ یہ کبھی نہیں آئیں گے ای وی ایم پہ پھر آتے ہیں جملہ سن لیں ٹکنالوجی سے میں ای وی ایم پہ آنا چاہتا ہوں جس ٹکنالوجی سے ان کے پرانے چٹے کٹے کھننے کا اور اس ساری دھاندلی کے نظام کے ختم ہونے کا ڈر ہے اس کے خلاف یہ کٹے ہو خدا کے لیے چپ کر لیں محید توبہ توبہ میں ذرا احمد بلال محبوب صاحب چونکہ صرف پہلے پارٹ میں ہی میرے ساتھ ہیں تو میں ان کو تھوڑا سیس میں لے لوں احمد بلال محبوب یہ جو آپ تو میرے ساتھ ہیں تینوں پارٹ میں آپ میرے ساتھ ہیں آپ تینوں پارٹ میں میرے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب کچھ ملے احمد بلال محبوب صاحب یہ جو کامل شعظب نے کہا اس سے پہلے بھی دو چار لوگ ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ آپوزیشن کے بعض لیڈروں کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے پاس ایک سیکیور قسم کا ووڈ پینک ہے نانا زادہ کا ایسے لوگوں کا جو اب ہیں بھی نہیں ہیں یا دنیا میں یا فاتھ ہو گئے ہیں یا اور ہلکوں میں چلے گئے ہیں وہاں سے مائیگریٹ کر گئے ہیں وہ پندرہ پندرہ بیس پیس ہزار کا ایک فیک ووڈ جو ہے وہ ہلکوں میں موجود ہے اور اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین آئے گی تو وہ فیک ووڈ جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے گا اور اس وجہ سے یہ اس کے خلاف ایک پوزیشن لی ہے اس میں آپ کیا کیا انیلیسز نہیں محید میرے نہیں خیال کہ اب جو نئے سسٹم کے تحت الیکشن ہوتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے اس میں وہ فیک ووڈ کی بات کسی حد تک قرآن سسٹم میں شاید ویلیڈ ہوگی جب سین آئی سیز کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اب آپ کی جو انٹلیکٹرون رولز ہیں جو انتخابی فیرستے ہیں اس کے اوپر بھی ووٹرز کی تصویریں ہوتی ہیں اور یہ آپ کے پولنگ ایجنٹ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اب آپ جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے اب گڑبر کرنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ دس دس ہزار کا لوگوں پاس سیکیور ووٹ ہوتے ہیں اور وہ چپ کر کے ان کو استعمال کر لیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں تمام جماعتوں کے وہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس آدمی کے پاس شناختی کارڈ ہے کہ نہیں ہے یہ وہی آدمی ہے جس کا شناختی کارڈ ہے ایک بہت شفاقیت ہے اس چیز میں دیکھئے اس کی دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ تھا کہ ایک زمانے میں جو سی این آئی سی تھا اس کے بیس پہ یہ فرشتیں نہیں بنتی تھی تو اس وقت ایک ایک آدمی کی کوئی تیس تیس دفعہ بھی نام درج ہوتا تھا یعنی ملٹیپل انرولمنٹ ہو جاتی تھی الیکٹرل روم میں لیکن اب یہ جو سی این آئی سی کے ساتھ ٹائی اپ کر دیا ہے تو اب جس آدمی کا ایک شراختی کارڈ ہے اس کا ایک ہی ووٹ ہوگا ایک تو بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ اب الیکشن پہ یہ بھی لازمی ہے کہ آپ جس دن ووٹ ڈالنے جائیں شراختی کارڈ اصلی شراختی کارڈ وہاں پہ دکھانا ہوگا پریزارڈنگ آفیسر کو تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ کی انتخابی فرستوں پہ تصویر ہے اگر کوئی آدمی آ جائے اور وہ کوئی مختلف لگ رہا ہو تو پولنگ ایجنٹ اتراز کر سکتے ہیں تو یہ ملٹی لیئرڈ ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے جب تک کہ پولنگ ایجنٹ اور پریزارڈنگ آفیسر اور پولنگ کا عملہ سارے نہ مل جائیں یہ الیکشن کے دوران پولنگ کے دوران فراڈ اس طرح کا اس لیول کا نہیں ہو سکتا اکہ دکھا ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن دس دس ہزار والی بات آلموسٹ امپوسیبلیٹی ہے ڈاک ساب مجھے اجازت دیجئے اب امپوسیبل ہو چکی ہے احمد بلال محبوب صاحب بھی مجھے نہیں چین انہوں نے بہت بول لی ہے ڈاک ساب نہیں ڈاک ساب نہیں میں آپ کو لے لیتا ہوں بریک میں لے لوں میں بریک لے لوں یہ جو کچھ کہا احمد بلال محبوب نے اور جو شاہستہ نے میں اسی سے شروع کروں گا میں اسی سے شروع کروں گا مجھے بریک لینے دیجئے لائف پروگرم ہے بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک میں بات کا آغاز کروں گا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے منسٹر فر سائنس ان ٹیکنالوجی شبری فراز صاحب جو اس سے پہلے انفرمیشن انڈیسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے یہ کہا پشاور یونسٹری میں انجن انگرسٹری میں بات کرتے ہوئے داخل ہونا ہے دوسری طرف کراچی کا جلسہ جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ایک بار پھر آپوزیشن کی جماعتین ریپیڈیم میں ہیں انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور الیکٹرول ریفارم دونوں کی انہوں نے شدید مخالفت کی میں جے اب اس وقت پروگرام میں سرباباری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں سرباباری صاحب فافن کے ایکس پریزیڈنٹ ہے فری ان فیر الیکشن نیکٹوک کے اور پاکستان کے تقریباً بہت سے الیکشنز کو انہوں نے ذاتی طور پر مونٹر کیا کئی ٹیمز کو انہیں لیڈ بھی کیا اس کے علاوہ انٹرنیشنل ابزرور بھی رہے ہیں اور یوں پاکستان کی اور خطے کی سیاست اور الیکٹرول پروسس پر ان کی بڑی گہری نظر ہے سرباباری صاحب میرے ساتھ اس وقت جو سن رہی ہیں ایک طرف شاہد صاحب پرویز ملک صاحب آئیب آئے ہیں ہمیں لینڈ کی لیڈر وہ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے کمل شازیب صاحب ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے ساتھ ہیں کمل کا یہ کہنا تھا وقفے سے پہلے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کچھ لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں بہت سے لیڈر کہ ہر حلقے میں دس پندرہ بیس ہزار کا فیک ووٹ ہے نانا زیادہ جن کی وفات ہو گئی ہے یا جو لوگ اس حلقے میں نہیں رہتے اور اس کو استعمال کیا راتا ہے جنرل الیکشن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے یہ فارغ ہو جائے گا لیکن احمد بلال محبوب جو فافن کے پریزیڈن ہیں ان کا یہ کہنا تھا جو بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تھے کہ جب سے سی این ای سی نیشنل آئی ڈی کارڈ کے اوپر سے ووٹرلس بنی ہے اس قسم کے فراڈ اب بالکل تقریباً ناممکن ہو گیا ہے آپ کا کیا اوبزرویشن ہے یا انیلیسس ہے دیکھیں یہ جو انتخابی جو فیرشتے ہیں اس پر جو تصویر کا معاملہ ہے وہ تو دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہو گیا تھا اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو ڈیڈ پیپل ووٹنگ جو ہے وہ پریکٹس نظر آئی ہے اور جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات پولنگ بوت سے باہر بٹھایا جاتا ہے اس کمرے بھی نہیں ہوتے جس کمرے بھی انہیں ہونا چاہیے یعنی کہ عام طور پر یہ ہے اور جو لاو میں ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ پریزائیڈنگ ایجنٹس کے بالکل سامنے ہو تاکہ جب ووٹر آئے تو وہ سب اس کی شکل دیکھ سکے لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایون کلسون نواز مرومہ کے جو زمنی انتخابات تھے اس میں میں نے وہ لاہور میں بھی دیکھا کہ پولنگ ایجنٹس پر سٹنگ انڈا برانڈا اور پولنگ بودھ جو ہے کمرے کے اندر تھا اور میں نے اس پہ جب پریزائیڈنگ ایف سر کو کہا کہ جگہ نہیں ہے یہاں حالانکہ اس کمرے میں بے تاشا جگہ موجود لیکن کوئی بھی پولنگ ایجنٹس اعتراض نہیں کہتا تھا تو اس لیے اگر پول اگر پریزائیڈنگ ایف سر اور وہاں پر جو دوسرا عملہ ہے وہ مل جائے ساتھ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی دھاندی کو روک سکیں ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابزرویشن میں آتا رہا ہے اور یہ ہوتا ہے اور اس طرح کے ووڈ جو ہیں اب جالی ووڈ بہتی ریجسٹر کرنا مشکل ہے لیکن جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے لاکھوں میں ہے جو ابھی بھی ہمارے شنافتی کارڈ ان کے کینسل نہیں کروائے گئے ان کے گھار والوں نے ان کی رپورڈ نہیں کی اس لئے ان کے شنافتی کارڈ موجود ہے دوسری بات جو ہے کہ یقینات پولنگ کے عمل میں پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے احمد بلال محبوب سے بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو بحث ہے وہ صرف ای بی ایم کی اوپر کیوں ہیں مثلا ہمارے لاو میں آپ کو پتہ ہے جو بھی لاو ہوتا ہے اس میں جو بھی ترمینالوجی یوز کی جاتی ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے دوہزار سترہ میں اتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی لیکن فری اور فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی ڈیفینیشن ہمارے لاو میں مضبط ہے ٹھیک ہے پہلی بار اچھا اس میں میں پھر آتا ہوں میں ذرا شاہستہ کو میں ذرا شاہستہ کو مجھے لینے دیجئے شاہستہ پروید ملک صاحبہ جو سروباری صاحب کا کیونکہ بہت تجربہ ہے ان کا کہنا یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقے جو ہیومن ایلیمنٹ ہے جہاں پورے کے پورا پولنگ سٹیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو الیکٹرونک بوٹنگ مشین چونکہ وہ مشین ہے اس لیے وہ اس کو ختم کر دے گی آپ کا کیا اس پہ جواب ہے دیکھیں میں میں جو ابھی باری صاحب نے ایک بات کی کہ ہماری جو ساری ڈسکشن ہے وہ ای وی ایمز پہ آکے رک گئی ہے مجھے بتائیں محید کے جب ڈسکا کی الیکشنز ہوئے تو اس میں جس طرح فلاوٹ کی گئیں الیکشن کمیشن وہ ماں نینر ہے آپ لوگ ای وی ایم کی مخارفت کر رہے ہیں اور نہیں شیطانی مشین بنا دیا آپ کے اس لیے اگر آپ جو ایک منٹ ایک منٹ مہید اگر آپ ان لوگوں کو ایک دفعہ پکڑ کے قرار وار سزا ہی دے دیتے تو یہ چیزیں نہ ہو آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن نے آپ نے دیکھا ڈسکا میں جو کچھ ہوا وہ تمام میڈیا نے دکھایا بتایا ڈسکس کیا کچھ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے آرڈرز پہ پھر آپ نے وہی کچھ کشمیر میں بھی دیکھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو صوبہ بدر کیا جائے یہ نہیں آئیں گے کشمیر میں تو یہ الزام نہیں لگا میری بات سنیں نہیں میرا مطلب یہ کہ پیسے پری پول جو انہوں نے بات کی ہے احمد بلال نے وہ صحیح کی کہ یہاں پہ پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے توڑ جوڑ پیسے دینا پیسے لینا لوگوں کو ادھر کرنا ادھر کرنا اس دن پہ اگر آپ آپ کا ہر ایک کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے مطلب مجھے نہیں سمجھاتی آپ مشینز کا پھر آپ اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں نا الیکشن کمیشن کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو کلیئر کریں میری بہن نے ابھی آپ کول کے لیے اپنا سوال تو ریس کریں کہ آپ مشین کے اوپر آپ کی سوئی کیوں لٹک گئی ہے پھس گئی ہے اٹک گئی ہے مشین کے اوپر یہ تو کہہ دینا ایک جملے میں بول دیں کہ کیا مسئلہ ہے اس لیے نو 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 مسئلہ یہ ہے کہ مشین جو ہے وہ بھی انسان نے بنائی ہے اور ایک وہ مشین بھی انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے اور اس میں یہ جو چاہے انسان کر سکتا ہے کوئی مشین وہ کیوں جی اتنے اتنے بڑے ملک ہیں جو ہم سے زیادہ پروگریسیو بھی ہیں اور سب کچھ ہے آخر کیا وجہ ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ اس سے ان کی رگنگ ختم ہو جائے گی اس سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو دیکھیں کافی ملکوں نے شروع کیا ہے اور واپس برٹن میں ابھی بھی فور دیٹ میٹر پوری الیکٹرک مشین نام میں ایک چارہ ساتھ بتا دیں آپ بہت سی اس وقت میرے نام میں آپ کو اگر آپ بتا دیں مسائل لکھے لے آؤ کی مجھے نہیں پتا تھا آج پھر سے ایوی ایمز پہ ہم دسکس کریں سرور صاحب سے پوچھتے تھے وہ نکال لیں سرور صاحب آپ کے دو ہزار سرور باری سرور صاحب گوگل کر رہے ہیں اس سے پہلے سترہ میں ہاں جی وہ کرے دو ہزار سترہ میں سارے گوگل مدد کر دے ہماری کمل جھوسیب صاحبہ کی ریفارمز آئے تھے نہیں کمل جھوسیب صاحبہ کو سارا پتا ہے ان کی پارٹی کو بھی ان کو بھی they know everything they know everything they can never be wrong محنت کرتی محنت کرتی کمل کمل بڑا محنت کرتی محنت کرتی چلے شاہستہ صاحب جی اب مہد میرا کوئیٹ صرف یہ دیکھیں جی فیفن سے انہوں نے بتایا یہ that is one element because میں پاکستان تحریک انصاف کی one of the master trainer ہوں جس نے grass route پہ بھی جا کے elections کو monitor بھی کرتی ہوں election میں نے کہا یہ دیوٹی بھی ہوتی ہے اتنی ٹائپ کی داندلیاں ہیں اور شاہد خاکان عباسی صاحب ایک بڑے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہاں ہمارے سے زیادہ کسی کو داندلی آتی نہیں ہے آپ وہ خلپ نکال اور چلا دیں مسئلہ کیا ہے اگر یہ کہتے جی بھی ڈسکشن بن گئی ہے یا پوائنٹ آف ڈسکشن کیوں ہے تو پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نیشنل اسیملی کے فلور پر بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر بات کرنا آئیں گے میں نے اب سمپلی بات کی کہ اگر آپ نے دو ہزار چھے میں اگریمنٹ کیا جب آپ دونوں کا بہت بھائی چاہ رہا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور اس کے بعد آپ کی حکومت بھی رہی آپ نے صاف اور شفاف نظام کو کرنے کیلئے کیا کوشش کی ہیومن ایلیمنٹ جدھر بھی آ جاتا ہے میں صرف اتنا بتا دوں چار الیکشنز ہوئے ہیں دو ہزار اٹھار اس کے بعد ہم نے وہ جیتا اس کے بعد سینٹ کا الیکشن جیتا کشمیر کا الیکشن جیتا مسئلہ یہ ہے اور ابھی سیال کوٹ کا بائی الیکشن جیتا جب پاکستان تیری کے انصاف یا کوئی اور پارٹی جیت جائے تو ان کے لیے وہ دھانلی ہوتی ہے یہ خود جیت جائے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا اگر اپنے ڈسکا میں زمیدار لوگوں کو سوائے دیدی ہوتی تو احتمال کی فضا قائب ہو جاتی اگر ڈسکا کے لوگوں کو سوائے ہوتی تو بات سوائے سوائے بات سوائے ہوتی ہیومن ایلیمنٹ میں مجھے یہ بتائیے مہت آپ بھی دیکھتے رہوں گے یہ فافن والے ابزورف کرتے ہیں جو انہوں نے سکول کے ٹیچرز بھرتی کیے میں ان کو لگا دیتے ہیں ڈیوٹی پہ اب آپ ہیومن ایلیمنٹ جو بتا رہے تھے کئی پہ آروز ان کے اوپر الزام آ جاتا ہے کبھی پریزیڈنگ آفسر غائب ہو جاتے کبھی پھر یہی شور مچاتے جی وہ واتس اپ نہیں ملا تھا فلانہ نہیں ہاتا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی نظام آ سکتا ہے جس میں فوری طور پہ بلکل منیوٹ پلاس منس ایرر کے ساتھ ریزلٹس آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریزلٹ تسلیم کرنے چاہیے ہارنے والوں کو ہار کا تسلیم کرنا چاہیے جیتنے والوں کو جیت کا انڈیا آپ کے نظر سب سے بڑا ملک ہے سب سے زیادہ ان کی یہاں پہ الیکشن بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں باقی ساری بات ان کی مانتے ہیں یہ بھی دیکھ سرب باری سرب سرب باری 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 ایویم کو ایٹریوز کیا اور پھر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا وہ کون سے بلک کیوں ہوا اور دوسری بات یہ ہے پورا پولنگ سیشن ہائیجیک ہو جاتا ہے اگر سارے ہی ہائیجیک ہو جاتے ہیں معمولی سی انفرمیشن ہے جرونی نے کیا ہے وہاں کی سپریم کوڈ نے آرڈر کیا تھا نییدر لینڈ نے اس کو واپس لیا لیکن بہت سارے اور موالک جو پہلے نہیں یوز کرتے تھے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم استعمال میں کرنی ہے اور جب ریزلٹ تیار ہوتے ہیں ریزلٹ کی تیاری میں سب سے بڑا کرائیسل پیشل زفا ہوا تھا کیونکہ یہ سمپل بات تھی کہ وہ جو الیکشن کے ریزلٹ ہیں وہ صرف جو ہے جی پہ اور جی فور پہ جا سکتے ہمارے بیت آشا پیزر افیسل کے پاس سمارٹ فون نہیں تھے اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن ریزلٹ بھیج نہیں سکے اب معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی پیشین انہوں نے بنائی ہے میں یہ ضرور چاہوں گا کیونکہ اپوزیشن بھی پاکستان کے عوام کی منتخب چیوہی اپوزیشن ہے اس لیے پاکستان کے عوام کا ان کی اوپر حق ہے کہ وہ ان سے ڈیمانڈ کرے کہ صرف یہ کہنا کہ ہمیں ای بی ایم نہیں چاہیے یہ آرگومنٹ کافی نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں نے واپس لے لیا تھا ہمیں یہ چاہیے سیول سوسائٹی ڈیمانڈ جاتی ہے ان تمام جماعتوں سے جو ان کے اعتراض آتے ہیں دیکھیں میری بات سن لیں پلیز جو ان کے اعتراض آتے ہیں ای بی ایم کی اوپر ان کو عوام کے سامنے پیش کریں صحیح تاکہ جو ڈیبیٹ ہے وہ ایک انفارم ڈیبیٹ ہو وہ یہ بلکل انپرد لوگوں جیسی ڈیبیٹ نہ رہے بریک میں لے لوں یہی لوگ شامل ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ای بی ایم کے حوالے سے الیکٹرول ریفارم کے حوالے سے ایک انفارمڈ پڑی لکھی سامجدار قسم کی منطقی لوجیکل ڈیبیٹ ہو سکے کوشش ہم بہت کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور بھی ایشیوز ہیں شاہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں سب کو پتا ہونا چاہیے میرے لیڈر ہیں آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک سیزہ میں چلتا ہوں شاہستہ پرویز مالک صاحبہ کی طرف شاہستہ پرویز مالک صاحبہ آپ نے سنا جناب سربو باری صاحب کو ان کا کہنا یہ تھا کہ اوپوزیشن بھی لوگوں میں سے آئی ہے عوام میں سے آئی ہے پبلک سے آئی ہے پبلک کا اوپوزیشن پر حق ہے اور اوپوزیشن کو چاہیے کہ آوٹ رائٹ ریجیکشن جو کر رہے ہیں ای وی ایم کی اس کے بجائے اپنے تمام آرگیمنٹس پبلک کے سامنے رکھیں تاکہ اس کے اوپر ایک بحث ہو سکے یہ عوام کا رائٹ ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں دیکھیں مہید مطلب اس کے اگر وہ اتنی زبط دس چیز ہے تو کسی کو اتراز نہیں ہوگا پہلے جو میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ جو ریزرویشنز ہیں ان کو تو دور کیا جائے پہلے جو اس کو استعمال کرنے میں جو ریپورٹ آئی تھی اس کو کنسیڈر کیا جائے دیکھیں it's a very کانٹروورشل ڈیوائس اور اس کو it should be very very carefully considered دیکھیں ابھی ایف پی آر کا کتنا وہ ڈبیکل ہوا ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ کیوں کانٹروورشن ہے حیک اس کا تو نہیں 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 کیونکہ ابھی کچھ میں نہیں ہے کہ کانٹروورشن کیوں ہے مہید یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہمارے جو الیکشن ایکس دو سو سترہ ہے اس کی کلاس ایک سو تین میں ایوی ایم کے استعمال کا ذکر ہے اور وہ جو لا ہے وہ پیپلز پارٹی پی ایم ای لینڈ اور اپوزیشن کی جماعتوں نے اور پیو ٹی آئی نے مل کے بنایا تھا جی شاید سے اس پہ کیا جواب ہے آپ کا جو یہ کہہ رہے ہیں سب رباہیزا ایک سو تین کلاس میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ بلکل بلکل تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے اس کو ہمیں تھریش آؤٹ کرنا ہے اس کے ہر پروز ان کونز دیکھنی ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے ابھی تو الیکشن کمیشن کے ہی جو اس پہ ریزرویشنز ہیں ابھی تو وہ ہی دور نہیں ہوئی ہیں پھر لوگ بیٹھیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیفیکلٹ کیوں ہو گیا کیونکہ ایک سیدھی سیدھی الیکشن کمیشن کے تحفظات دور ہوتے ہیں نہیں میرے بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مہت سنتو لیں اگر ان کے دور ہو گئے پھر ہم کیونکہ ان سے یہ ہم سے بات نہیں کر سکتے then we will sit with the election commission اور جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہم ان کے ساتھ discuss کریں گے کیونکہ کوئی وائی میڈیا تو نکالنا پڑے گا کیونکہ نہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے تو let election commission be the وائی میڈیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پہلے اپنے تحفظات دور کروالے پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے discuss کر لیں گے اگر وہ اتنی ہی زبردست چیز ہے تو everybody should agree with it کمل جو reservations ہیں وہ تو دور ہونی چاہیے کمل شہزت یہ مشورہ قابل قبول لگتا آپ کو یہ تو صحیح بات لگتی ہے کہ پہلے وہ آپ تحفظات تو ختم کریں election commission سے پھر opposition آگے چلتی ہے پہلی demand ہے دیکھیں بیٹھ تو ہم سکتے نہیں ہیں ابھی members پہ ہی ہم بیٹھ پا رہے 20 اکتوبر شاہستہ صاحب آپ بولنے دیا کریں اپنی باری پر بات کریں 20 اکتوبر 2020 کو legislative reform کا جو bill ہے وہ play کیا گیا اس کو بھی پڑھ لیں میرے خیال میں تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو اور صرف یہ EVM کی machine کے ساتھ ساتھ جو legislative آپ کو reform کرنی ہے electoral reform کرنی ہے جس میں senate سے related بھی reform اور آپ نے senate کے election کے دوران جو ٹکتے چلی ہیں اور پیسہ چلا وہ سب کو پتا ہے موہ سے اقرار کی ہے لوگوں نے جلسے میں کڑے ہو کے کہا کہ پی ایم ایل این کی مریم کیا تیری ٹکٹ چلی ہے تو اس پورے نظام کو transparent کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ای وی ایم کے اوپر جتنے issues تھے نا جی election commission کے بہت سارے 98-99% ان کو address کر کے دوبارہ لا کے رکھی گئی ہے اب میں انہیں invite کروں گی کہ جتنی بھی آپ کو issues ہیں اس کو جا کے دیکھ لیں دوسرا ای وی ایم جو ہے وہ internet بیسٹ نہیں ہے hacking internet سے ہو سکتی ہے digital اور دوسری جو technology کا استعمال وہ سمجھ تو نہیں کہ technology ہے کیا بغیر دیکھے بغیر سمجھے بغیر اس کے اوپر deliberation کیے پہلے ہی رولیا ڈال دینے کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہم نے تو کرنا ہی نہیں تو دیکھیں ہم احترام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے شاید خاکان عباسی صاحب کی statement کو ہم بڑا serious لیتے ہیں کہ ڈاندلی ہوتی ہے اور ڈاندلی کا ان کو شفاف elections ہونے چاہیے تو اس کو پھر آئیں آکے اس کو implementation کریں اس کے لیے اپنا جو جو ان کے پاس مشورے وہ لے کر آئیں پارلمنٹ کے اپنے بیٹھ کے کام ہوگا نا سرور باری صاحب کیا تین چار چیزیں سرور باری صاحب تین چار چیزیں کیا آپ ریکمنٹ کریں گے عمران خان حکومت کو جس کو کر کے ان کو کرنا چاہیے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تین باتیں کرنا چاہتا پہلی بات میں نے پہلے کر دیا فری اور الیکشن کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان واحد ملک ہے جس میں ایک شخص قانون کے تحت اگر چاہے تو وہ پچار سلکوں میں الیکشن لڑ سکتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے انڈیا میں کوئی بھی شخص دو ہلکوں سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ہر جنرل الیکشن کے بعد چالیس پچار سلکوں میں ہمیں زمنی انتخابات کرنے پڑتے ہیں جو کہ ملنی جنرل الیکشن ہوتے بلکل صحیح کہہ رہا دوسری بات ایک خاندان کے بارہ بارہ سیرہ سیرہ لوگ ہیں اسمبلیوں میں اور بیس بیس تیس تیس سیٹوں میں الیکشن لڑسے ہیں اگر پاکستان میں جمہوریت کو بہتر کرنا ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی بنا لیتے ہیں اٹھارہ فیصہ سے زیادہ آج تا کسی رولنگ پارٹی کے پاس ٹوٹل حال کی ہے اس کا حال یہ ہے کہ آپ زیادہ جو دیموکریسی ہے یہ جو الیکشن ہیں ان پر پیسے کا استعمال کم کرائیں وہ نہیں کرتے اس کو مونیٹر نہیں کیا جاتا صحیح طریقے سے اس کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایک حلقے سے زیادہ جگہ پر الیکشن نہ لڑے اس کا حال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہیں جو انٹرنل ڈیموکریسی ہے جو الیکشن ایکٹ دو سو سترہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ الیکشن کرائیں پولیٹیکل پارٹیز الیکشن نہیں نہیں ہے میمبر شپ نہیں ہے ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں سوائے چند پارٹیوں کے کسی پارٹی کے پاس اپنے میمبر کا ریکارڈ نہیں ہے سارے جو عوضے ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں اچھیک ہے اچھا یہ شاہستہ شاہستہ یہ جو تین یا چار انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہے اس پہ آپ کا قوک ریسپونس کیا ہے دیکھیں اس کا پھر میں آپ کو اتنی جلدی یہ ہی کہ سکتی ہوں کہ اس ساری ڈیبیٹ کا یہ ہی میرے بھائی نے بات کی دیکھیں پارٹی میں الیکشنز ہونی چاہیے اور دوسری ایک انہوں نے فیر این فری الیکشنز کی بات کی ہم تو بار بار مطلب ان کو کرنے کہ دیکھیں جو الیکٹرل ریفارمز 2017 ہیں اگر اس کو منوان ان کو ہی عمل کرنی جائے پاکستان میں پچاس ہلکوں سے کھڑا جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آئی اگری آئی اگری کہ ایک ایک دو دو دیکھیں اب یہ تو ہر چیز کو فراوڈ کہہ دیں ہم ای وی ایمز کو فراوڈ کہہ رہے ہیں یہ پارٹیز کو فراوڈ کہہ رہے ہیں تو مطلب this is no way to talk اب بات بیٹھ کے کریں جس طرح کی الیکشنز ہوتی ہیں اگر لوگ ان لوگوں کو اگر لوگ ان لوگوں کو از ہیڈ لیڈر بنتا ہے جس کو پارٹی چاہے وہ لیڈر بنتا ہے کیوں نہیں بن جاتے بڑے لوگوں نے کوشش کر لی ہے کیوں نہیں بن پاتے لی ہاں منی کا بھی کنٹرول ہونا چاہیے وہ الیکشن کمیشن کو ایک طریقہ ایک کار افرانے چاہیے وقت ہمارا بلکہ ختم ہو گیا وقت ہمارا ختم ہو گیا شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کا محبوب صاحب کا کمل شعظب صاحب 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 اور جو کچھ کہا ہے شاہستہ پرویز نے ایک بہت انٹرسٹنگ سورٹ ہے ہمارے پاس کہ ایسے شاہواز شریف صاحب نے بل آخر یہ کہہ دیا کراچی میں کہ میرا میرا لیڈر نواز شریف ہی ہے اور میں نواز شریف ہی کے پیچھے کھڑا ہوں وہ ہی میرے لیڈر ہیں اس ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں وہاں پروگرام کا اخت